ہم ٹیبل پر آ چکے ہیں اور ہم اتنی سادہ طریقے کے ساتھ آج جو ہے وہ پین ٹروزر کی کٹنگ کریں گے ویڈ پاکٹس ٹھیک ہے پاکٹ کی کٹنگ ہم کریں گے لیکن اسی کارمیٹ ٹیٹوریل جو ہے وہ سٹیچنگ کا بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ بھی لے کے آنگی لیکن ابھی فیل وقت ہمیں اس کپڑے کی کٹنگ کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس کی لیندھ چک کر لیتے ہیں میں نے اس کو چار تہ میں اس کپڑے کو بچھا لیا ہے اس طرح سے کر کے اپنے رکھ لینا ہے اس کے بعد میں اس کی جو ہے نا وہ لیندھ چک کر رہی ہوں تو تھرٹی نائن انچ جو ہے نا وہ کپڑے کی لیندھ ہے ٹو انچ ہم اوپر سے فولڈنگ کے لیے چھوڑیں گے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو پہلے ہی فولڈ کر سکتے ہیں لیکن میں جو ہے وہ دو انچ کے اوپر مارکنگ کر لوں گی ادھر بھی ادھر بھی یہ کپڑا جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ مارکنگ اس کے اوپر اتنی نظر نہیں آئے گی لیکن میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے دو انچ آپ نے سلائی کا مارجن چھوڑتے ہوئے آسن جو ہے نا ہم اس کا تیرہ انچ رکھیں گے تیار آسن ہمیں تیرہ انچ چاہیے سو ہم اس کو چودہ انچ رکھیں گے ایک انچ ہم سلائی کا مارجن جو ہے نا وہ رکھیں گے تو میں نے اس کے اوپر نشان کر لیا ہے اب جو پانچہ ہے مجھے چاہیے فائف انچ سو ہم اس کے مٹ اس کے درمیان میں سے ہم لیں گے تو یہ انیس انچ ہے اب ہم اس کا ہاف لے لیں گے یہاں پر ہم اس کا ہاف جو ہے نا وہ لے لیں گے یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس طرح سے 9.5 ٹھیک ہے 9.5 انچ آپ نے اس کا جو ہے وہ رکھ لینا ہے درمیان اس کا درمیان سے آپ نے ایک بلکل سٹریٹ لائن جو ہے نا وہ ڈرو کر لینی ہے اس طرح سے بلکل سٹریٹ جو اوپر تک آپ نے لے کے جانی ہے چوک کا کلر بھی اس طرح کا ہے اور کپڑا بھی اس طرح کا ہے اس لئے شاید آپ کو زیادہ نظر نہیں آ رہا ہو لیکن میں آپ کو قریب کر کے دکھا دیتی ہوں میں نے اس پر یہ لائن ڈرو کی ہے اس طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے اوپر تک میں لائن ڈرو کر لوں گی میں نے اس کو کر لیا ہے اب وہ پانچہ جو ہے وہ میں نے 5 انچ رکھنا ہے لیکن 1 انچ ہمیں جو ہے اس طرح سے سٹیچنگ کا مارجن چاہیے اور 1 انچ ہمیں اس طرح سے سٹیچنگ کا مارجن چاہیے یہ اس طرح سے میں چوک کے ساتھ اس طرف بھی اور اس طرف بھی سلائی کا مارجن چھوڑتے ہوئے نشان بنا لوں گی جیسے کہ یہ اور یہ میں نے بنا لیا ہے اب ہم اس کی پہلے اس طرف کی جو اندر والی سلائی ہوتی ہے نا اس کی ہم مارکن کریں گے تو 11 انچ تک ہم اس کو اسی طرح سے لے کی آئیں گے آپ چاہیں تو سٹیچ لے آئیں اگر آپ نے اپنی لگ بھی تو دیکھنی ہے نا اگر لگ جو ہے وہ تھوڑی ہیلتی ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ تھوڑا باہر بھی نکال سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ جو ہے وہ باہر آپ نہیں نکال سکتے پھر آپ کو پانچہ جو ہے وہ تھوڑا سا بڑا رکھنا پڑے گا نیچے سے تو میں تھوڑی سی شیپ میں اس کو دوں گی زیادہ نہیں تھوڑی سی اس طرح سے کیونکہ میں بھی یہ ٹروزر بڑے سائز کا ہی بنا رہی ہوں ایکسل سائز کا اس طرح سے آپ نے اس طرح سے آپ کوئی بھی اگر آپ کے پاس سکیل ہو تو آپ اس کے ساتھ بھی اس طرح سے جو ہے نا وہ مارکنگ کر سکتے ہیں میں نے اس طرح سے اس کے ساتھ جو ہے وہ کر لی ہے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں میں اس کو دو انچ جو ہے نا وہ چھوڑ کر اسی طرح سے جو ہے نا وہ لائن ڈرو کر لوں گی پہلے آپ نے یہ چپ کر لینا ہے کہ آپ نے دو انچ سلائی کا مارجن جو ہے اس کو چھوڑتے ہوئے تیرہ انچ ہمارا آسن ہے اور ہمیں چودہ انچ تک اس کو رکھنا ہے کیونکہ ایک انچ ہمیں اس کو سلائی کا مارجن رکھنا ہے یہ میں پہلے بھی اس پر نشان کر چکی ہوں یہ جو میں نے نشان کیا ہے اس کو آپ نے اسی طرح سے دو انچ تک لے جانا ہے اس کے بعد آپ کسی بھی اس کے ساتھ یا آپ ایسے بھی اس کو کر سکتے ہیں اس طرح سے میں آپ کو جلدی جلدی کر کے دکھا دے رہی ہوں تاکہ وڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو آپ کا ٹائم بھی نہ اتنا زیادہ ضائع ہو اور آپ کام بھی کر سکیں اس طرح سے آپ نے اس کو کر لینا ہے اس کے بعد یہ اس طرح سے ہمیں باکس ٹرائپ اس کو جو ہے مارکنگ کر لی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرح سے جو ہے نا وہ شیپ دے لینی ہے اس طرح سے اس طرح سے ہم نے اس کو شیپ دے لی ہے اس طرح سے ہم اس کی جو کٹنگ ہے نا وہ اس طرح سے کریں گے تو یہ آپ نے اس کو ایسے گلائی جو ہے نا وہ آپ نے کر لینی ہے یہ آسن جو ہم نے ادھر سٹیچ کرنا ہے وہ میں نے اس کو کر لیا ہے بعد میں یہ جو میں نے اس پر نشان لگایا تھا اس نشان سے آپ نے اس نشان کے ساتھ اس کو ملا دینا ہے اس طرح سے ایسے اب انہی نشانوں کے اوپر ہم اپنے ٹراؤزر کی کٹنگ کریں گے اب ہم اس کی دوسری سائٹ بھی بنا لیتے ہیں اس پر بھی سیم ہم اسی طرح سے مائکنگ کریں گے اس پر بھی میں اسی سکیل کی مدد سے اسی طرح سے لائن جو ہے وہ ڈراؤ کر لوں گی اس طرح سے اسی طرح سے جتنا ہم نے ادھر سے اس کو رکھا ہے اتنا ہی ہم ادھر سے رکھیں گے اور ادھر بھی میں اسی طرح سے مائکنگ کر دوں گی نشان لگا لوں گی یہ لائن ہم ڈراؤ کر چکے ہیں سکیل کی مدد سے اس طرح سے اب ہم اس کو بھی اسی طرح سے اس والی لائن کے ساتھ جو ہے نا وہ ملا دیں گے اس طرح سے یہ ہماری لگ کی جو باہر والی سائیڈ ہے یہ وہ ہے آپ نے اس کا خاص خیال رکھنا ہے یہ جو ہمارا آسن کا نشان ہے یہ یہاں سے یہاں تک ہم نے اس کی فٹنگ جتنی بھی کرنی ہے دونوں لگ کی ادھر فرنٹ سے بھی اور بیک سے بھی دونوں طرف سے ہم نے یہاں تک ہی کرنی ہے اس کو آپ نے اوپر تک لے کے نہیں جانا ہے تو اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں یہ اس طرح سے میں نے انہی نشانوں کے اوپر جو ہے وہ کٹنگ کر لینی ہے کیونکہ میں اس میں already جو ہے نا وہ اس میں سلائی کا مارجن رکھ چکی ہوں سو اس طرح سے آپ نے کٹنگ کر لینی ہے یہ ہمارے ٹروزر کی ایک سائٹ کٹ ہو چکی ہے اب میں دوسری طرف سے بھی سیم اسی پروسس کے ساتھ اس کی کٹنگ کر لوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بہت ہی شاندار جو ہے وہ ایکسل سائز ٹروزر جو ہے وہ کٹ کر ready ہو چکا ہے اب ہم اس کی پاکٹ ہم نے تیار کرنی ہے کیونکہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ ہمیں اس کو with pocket جو ہے وہ بنانا ہے سو ہم اس میں بہت زیادہ ہیوی pocket تو نہیں لگائیں گے پہلے ہم ٹروزر کو سائٹ پر کر لیتے ہیں یہ جو ہمارا بچا ہوا کپڑا ہے اسی سے ہم pocket تیار کریں گے ٹروزر ہم سائٹ پر کر چکے اور یہ کپڑا ہمارے پاس بچا ہے اور یہ ابھی تھوڑا کم ہے سو ہم اس کو یہ والا کپڑا اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اس طرح سے joint کر لیں گے کوشش یہ کریں کہ یہ کپڑا ادھر سے اس طرح کا ہے کہ اس کی سلائی نہیں نکلے گی اور یہ بھی اس طرح کا ہے سو ہم اس کے ساتھ اس طرح سے رکھیں گے رکھنے کے بعد ہم یہ چک کریں گے کہ ہمیں جو ہے وہ pocket کی length کتنی چاہیے تو اتنی length جو ہے وہ میرے لیے کپی ہے آپ اپنے اکاونڈنگ اس کو رکھ سکتے ہیں اس کو آپ کو کسی انٹی ٹیپ کے ساتھ ناپنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ آپ کو کتنی جو ہے وہ سہولت کے ساتھ اپنے ٹروزر کی length کے حساب سے جو ہے وہ آپ نے pocket جو ہے وہ دیکھنی ہے اس طرح سے اس کے ساتھ آپ نے اس کو جوائنٹ کر دینا ہے یہاں سے آپ نے pockets کو اس طرح سے جو ہے وہ گلائی دے دنی ہے اب ہم ان pockets کو اس سائیڈ سے اپنے ٹروزر کے ساتھ جو ہے نا وہ سٹیچ کریں گے یہ ہماری pocket جو ہے وہ بن کر ready ہو چکی ہے ہمارے ٹروزر کے ساتھ اس کا سٹیچنگ ٹیٹوریل بھی میں جلدی ہی لے کے آنگی تاکہ اس کو سٹیچ کرتے ہوئے بھی آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ pocket جو ہے میں نے ٹروزر کے ساتھ وہ کیسے جوائنٹ کی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ